اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب انشاءاللہ سب خیریہ سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ یا خیریہ سے ہیں آج کا vlog بہت انٹرسنگ ہونے والا ہے کیونکہ ہم لوگ انوائٹڈ تھے اپنے نیبرز کے افتار پارٹی پہ بہت اچھا لگا بہت مزہ آیا بہت quality time spent کے ہم نے ان کے ساتھ تو دو ڈیشز میں نے ان سے لے لین تھی کہ میں بنا لیتی ہوں آپ تھک جائیں گی پھر افتاری بھی ہے پھر کھانا بھی ہے تو بہت زیادہ تھک انہوں جائے گی تو یہاں میں بنا رہی ہوں bread custard dessert یہاں سیمپل میں نے bread کی cutting کر کے ان کو shallow fry کر لیا ہے میں نے تین پاؤ دودھ میں صرف two table spoon custard powder use کیا ہے کیونکہ ہمیں کافی رنی سا custard چاہیے ہمیں تھک نہیں چاہیے اور اس میں میں نے ڈالا ہے ایک کپ چینی تھنڈا ہونے کے بعد custard خود ہی گاڑا ہو جائے گا کیونکہ اگر ہم بہت زیادہ تھک رکھیں گے تو پھر وہ مسئلہ ہو جائے گا وہ اتنا گاڑا ہو جائے گا پھر کھانے میں بھی اچھا نہیں لگے گا bread کے ساتھ اب میں اس میں ڈال رہی ہوں تین ٹیبل سپون کریم اور یہ ہمارا custard done ہے اب میں نے لے لی ہے خوبصورت سی ڈیش اور اس کے اندر میں لگاتی چلی جاؤں گی bread اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے custard اور اس طریقے سے ہم لیئر بناتے چلے جائیں گے پستے اور بادام سے اس کو کارنش کیا اور اس کے بعد اس کو رکھ دیا فریج میں اب میں آگئی ہوں اپنی نیکس سی پی کی طرف میں بنا رہی ہوں چکن ویج نگٹس یہاں میں لیا ہے ون ٹیبل سپون بٹر اور اس میں ڈالا ہے ون ٹیبل سپون آئل اور یہاں میں یوز کر رہی ہوں ایک پاؤ چکن جب چکن اچھے سے فرائی ہو گئی اس کا کلر چینج ہوگی اس میں میں نے ڈالا ہے ون ون ٹی سپون پسی مرچ کٹی مرچ نمک وائٹ پیپر 2 ٹیبل سپون چلی ساوس 2 ٹیبل سپون سرکا اور 1 ٹیبل سپون پیری ساوس اور 2 ٹیبل سپون کیچپ پیری پیری سوس سے ٹیس اتنا زبردست آیا کہ سب کھاتے رہ گئے بہت مزید کے بنے تھے اب اس میں چلی جائیں گی ویجیٹیبلز جس میں ہیں شملا میلچ اور پنگو بھی اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے پکائیں گے نہیں بہت زیادہ اب اس میں میں نے ڈا رہا ہے ہاف کپ موزریلا چیز اور اس کو دس منٹ کے لیے موزریلا چیز کو میلٹ ہو جانے تک کے لیے ہمیں اس کو پکانا ہے بس برٹ کے سائٹ کو کٹ کر کے اس کو بہت اچھے سے بیل لیا ہے اور اس کو بیچ میں سے کٹ کر لیا ہے ٹو ٹیبلزپون میدے کو پانی میں مکس کر کے رکھا ہے یہ ہمارے فرائے کے کام آئے گا برٹ کو اس طریقے سے ہلکا سا پانی میں ڈپ کرنا ہے اور اس میں تھوڑی سی فیلنگ بھر دینی ہے اور اس کو فولڈ کر دینا ہے بس اس کو میدے میں ڈپ کر کے تو برٹ کرم لگا کے اس کو فرائے کر لینا ہے بہت کرسپی اور بہت مزے کہ یہ نگٹس ہمارے بن کے تیار ہوئے تھے لیکن اب مجھے تھوڑی تھوڑی ٹینشن ہونے لگ گئی تھی کیونکہ آدھا گھنٹر رہ گیا تھا روزہ کھلنے والا تھا اور میں اس وقت فرائے کر رہی تھی تو فائنلی دونوں رشیں ہمالی دن ہو چکی تھی اور میں خود بھی ریڈی ہو گئی تھی جلدی سے اور پھر پہنچ گئے ہم اپنے پڑوسن کے گھر روزہ کھلتے وقت کی ویڈیو میس ہو گئی ہے یہ روزہ کھلنے کے بعد کی ویڈیو ہے اتنا نہ ہم نے کوئی انجوائی کیا اور ساری افتاری اور کھانا ساری چیزیں بہت مزے کی تھی انکلوڈیڈ وہ دونوں ریسپیز جو میں نے کی تھی یہ ٹائم ہے دس سوہ دس بجے کا اور سب آپس میں خوشگپیوں میں مصروف ہیں تینکیو سو مچ جنہوں نے ہمیں اتنی عزت دی اور ہمیں بلایا افتاری پی اور کھانا اور افتاری سب بہت مزے کی اور بہت اچھی تھی چینل پر اگر نئے ہیں تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ لمبہ نہیں کرتے ہیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں کچھ نئے ریسپیز کے ساتھ اللہ حافظ